السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں بنی اسرائیل کی اس قوم کے بارے میں بات کروں گا جو بندر بن گئی تھی یہ واقعہ حضرت دعوت علیہ السلام کے اہد میں پیش آیا جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیہ دہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے لئے مکان بنا لیے ان لوگوں نے اکثر کم احکام تورات کے خلاف شروع کر دیئے تھے ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کی دن شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کے کوئی خرید و فروحت کریں یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھی یعنی ہفتے کی دن شکار کرنا کام کرنا حرام سمجھا جاتا تھا ان لوگوں نے کوئی پروانہ کی اور ان حرام قدر چیزوں پر کار بند ہو گئے جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کے ازمائش کے لئے اللہ نے دریا کی مشریوں کو حکم دیا کہ ہفتے کی دن دریا سے نکل کر ساحل میں آ کر اپنے کھیر کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں ہی رہیں پس اللہ کے حکم سے مشریوں ہفتے کی دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی اور ہفتے کی علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی آخر یہودیوں نے انہیں دیکھ کر لالت سے ایک چال چلی کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھوٹ کر وہاں اپنے جال ڈال دیئے کیونکہ ہفتے کی دن مشریوں دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں چلی جاتی تھی آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور اتوار والے دن صبح اٹھ کر مشریوں کا اپنی ضرورت اور آرزوں کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے انہوں نے اپنی دانش میں چال چلی کہ دریا کے کنارے سے پانی کٹ لیا کہ وہاں آ کر مشریوں رہا کریں لیکن ان کی یہ چال بھی کام نہ آئی اور مشریوں اتوار سے پہلے وہاں سے نکل کر دریا میں چلی جاتی پھر ان لوگوں سے رہا نہ گیا اور وہ ہفتے کے دن اپنی نکالی ہوئی نہر کا راستہ ان مشریوں کے لئے بند کر دیتے اور اتوار کی صبح اسی نہر سے مشریہ نکال کر کھا لیتے اور اپنی دانش میں بڑی دانشمندی سے کام لے کر اللہ کو چکمہ دیا لیکن اللہ ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لئے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے ان لوگوں میں تین فرقے ہو گئے ایک تو ان میں وہ تھے جو شکار کرتے اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آگئے تھے اور نافرمانیوں سے برابر مانا کرتے تھے اور تسے وہ تھے جو مانا کرنے سے تھک گئے تھے اور مانا کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن بہتر وہ تھے جو برابر مانا کرتے اور مانا کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا اور کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ حلا کرے یا پھر ان پر عذاب مسلط کرے تو وہ لوگ یہ سن کر ان سے بولے کہ تم ہمیں ڈھراتے ہو ہم ہر ایک سے زیادہ طاقتور ہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب وہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا دن آ پہنچا ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سنی تو دیوانوں پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں اور ان کی کیفت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کی پون پر سر رکھتے اور پون چاٹنے لگتے بل آخر وہ اپنے برے حال سے تین دن میں سب کے سب مر گئے فرمایا اے مومینوں نافرمانی کے سبب خداوند قدوس کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا یعنی ان کی شکلیں بندر جیسی ہو گئیں اور ہم لوگ چونکہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں سے ہیں اس لئے اس زمانے میں گناہ کے باوجود حضور کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیا جا رہے لیکن یاد ہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں اور پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگی بل ایکن کو بھی ضرور آن کریں تاکہ آپ کو ہماری خان نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے مجھے اپنے دعاوں میں یاد دکھیں اللہ حافظ